اے نینے پر جنابِ کیدام ان سے کیا کہہ رہے تھے ہاں یوزار سیف کی برائی کر رہا تھا جنابِ کیدام ان کو ورغلانا چاہتا تھا لیکن موتوڑ جواب ملا موسیقی موسیقی میں نے سنا ہے کہ تم نے کدام ان سے میری شکاہیت کی ہے تمہیں برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا میں نے اب تک تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ تمہیں غلط حرکتوں سے باز رکھوں تمہارے دل میں جو کینہ پنپ رہا ہے وہ تمہارے قلب و روح کو تاریخ و سیاہ کر دے گا میں تمہاری دوستی کا خواہ ہوں دوستی؟ مجھ سے تمہیں سوائے دشمنی کے کچھ نہیں ملے گا دعا کرو کہ ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ نہ لگے اس سب کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں سب کے باوجود میں retrouvewy امید کا بانو زلیخہ ہم سر علی جناب پوتیفار زندان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جناب کی دامن کہو بانو زلیخہ ہم سر جناب پوتیفار زندان کے دورے کے لئے تشریف لائی ہیں انہیں بسد احترام لے کرو درود بربار ہیں زلیخہ آپ اور دیگر قیدیوں پر بھی درود ہو اس بولے بسرے ویران خرابے زاویرہ میں خوش آمدید میرا نہیں خیال کی یوزار سیف کے ہوتے ہوئے اب بھی زاویرہ کو ایک ویرانہ اور خرابہ کہا جا سکتا ہے وہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں کو آباد کر دیتے ہیں جی بانو زلیخہ میں اتفاق کرتا ہوں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے یوزار سیف نے ہمارے اس زندان کو حیاتے نو بخشی ہے اور وہ سب کیلئے نہایت حجیز و محترم ہے لیکن یوزار سیف ایک باغی و سرکش غلام ہے ہم نے اسے زندان بھیجا تاکہ وہ تائب ہو کر ہماری اطاعت کرے اس لیے نہیں کہ زاویرہ میں سب پر حکمرانی کرے لیکن بانوزور زندان زندان ہوتا ہے اور قیدی کے لیے یہی کہ وہ آزادی سے محروم ہوتا ہے اس کے لیے کسی یزگیت سے کم نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ قیدی پتھر کی کانوں میں مسلسل طاقت فرصہ کاموں میں جوتے رہنے پر مجبور ہیں جو کہ خود کسی شکنجے سے کم نہیں دیکھئے جناب کی دامون آج بانوزولیخہ زاویرہ اس لیے آئی ہے تاکہ کسی بھی قیمت پر یوزار صرف کو جسمانی عذیت باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں کچھ سمجھا نہیں مسلنگ مسلنگ کیسی عذیتیں کوڑے میں چاہتی ہوں کہ اسے کوڑے مارے جائیں اور میں اس کی نالہ اور فریاد سنوں اتاہت بانوزول اتاہت میں آپ کی حکم کا تابع ہوں نہ کہ یوزار صرف کا حمدرد اور خیرخواہ آپ یہیں رکھئے میں بھی لوٹتا ہوں یوزار صرف بانوزول اتاہت یہاں تشریف لائی ہیں اور مصر ہیں کہ تمہیں جسمانی عذاب آتے دیکھیں اور میری ان کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بے سود رہی آپ کو اختیار حاصل ہے یوزار صرف کوئن ستونوں سے باندو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کیوں باندھ رہے ہو؟ یہ مجھے کوڑے مارنا چاہتے ہیں درہ سب سے کام لیجیے یہ لوگ مجبور ہیں مجھے 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 موسیقی 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 بس کرے ہاتھ روک لے آہستا بانو آپ یہی تو چاہتے تھے میں مزید اور کچھ نہیں سننا چاہتا میں نے کہا ہاتھ روک دو بس کرے کافی ہے کافی ہے اسے کھولو مجھے معاف کر دیجئے میں مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن زلیخہ کی موجودگی میں کوئی اور چارہ بھی نہیں این ممکن تھا میری ہلکی ضربیں مارنے پر متوجہ ہو جاتی میں مجبور تھا کوئی بات نہیں موسیقی 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 موسیقی